یاد الاسماء الحسنى یا خالقنا افراد نسئلک و انت الاسماء نعمل و عفوك سبحانه اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الرشید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العلی العظیم ناظرین و سامین محترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو اسلام اور انسانی حقوق کے عنوان سے یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے گدشتک افتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسلام نے انسانوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ کسی بادشاہ اور لیجسلیٹر کے دیئے ہوئے حقوق نہیں ہیں کہ جن میں وقت بدلنے کے ساتھ کوئی تبدیلی آ جائے یا اپنے مفادات کے مطابق ان حقوق کو تبدیل کر دیا جائے بلکہ یہ اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے حقوق ہیں جن کے اندر تبدیلی کرنا کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے جو ان حقوق کی ادائیگی نہیں کر پائے گا وہ مجرم قرار پائے گا گناہگار قرار دے دیا جائے گا مسلمان ہر ایک کے حقوق کا خیال لگتا ہے پوچھا گیا پیغمبر سے کہ ایک مسلمان کی تعریف کیا ہے یا ایک اچھا مسلمان کون ہے تو پیغمبر نے فرمایا کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکیں اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان دوسروں کے جان اور مال کا محافظ بنا دیا گیا ہے نہ اس کی زبان کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے بھائیوں کا گناہگار قرار پائے اور رب کی بارگاہ میں جواب دے ہو اور نہ اپنے ہاتھ سے وہ کسی کو تکلیف پہنچائے گا ایک دوسرے موقع کے اوپر سوال کیا گیا کہ بہترین مسلمان کون ہے تو پھر جواب دیا المسلم من سلم الناس بیدہی ولسانے یعنی ایک بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام انسان محفوظ رہ سکیں نہ اپنی زبان سے کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے ہاتھ سے کسی انسان کو کوئی تکلیف دے قرآن کریم مؤمنین کے بارے میں فرماتا ہے ایک اور موقع کے اوپر اشاد ہوتا ہے تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اگر ان میں کوئی نزہ ہو جائے کوئی یگڑا ہو جائے کوئی نائت تفاقی ہو جائے تو ان میں فیصلہ کرا دو انہیں آپس میں ملوا دو ایک مومن اگر دوسرے مومن کے حق خیال نہیں کرتا اور اسے تکلیف دیتا ہے تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میزان الحکمہ کی روایت ہے کہ جس نے کسی مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مومن کو عذیت دی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا مومن کا حق ایک دوسرے مومن پہ بہت زیادہ ہے ارشاد ہوا کہ اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو ڈراتا ہے تو اللہ اسے روز آخرت درائے گا کوئی مومن کسی مومن کو غمگین کر دے تو اس کے لئے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایک مومن کسی مومن کو غمگین کرے اور پھر کفارے کے طور پر بدلے کے طور پر پوری دنیا بھی نچاور کر دے تب بھی اس نے حق ادا نہیں کیا مولا کائنات کی خدمت میں بسے کا ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اپنے بھائیوں کے متعلق بتائیے امام نے کہا کہ تمہارے بھائی دو طرح کے ہیں ایک وہ جو قابل اعتماد ہیں اور دوسرے وہ جو قابل اعتماد نہیں ہیں جو قابل اعتماد ہیں ان کا تم سے تعلق ایسا ہے کہ گویا وہ تمہارے دست و بازو ہوں وہ تمہارے آزائے بدن ہوں وہ تمہارا اپنا خانوادہ ہوں ایسے اشخاص بہت مشکل سے ملتے ہیں اگر تمہیں ایسا چاہنے والا ایسا کوئی بھائی جو قابل اعتماد ہو مل جائے تو اسے اپنا دوست بنا لو اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھو اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھو اس کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے بیان کرو اس کے رازوں کو اس کے رازوں کی حفاظت کرو رازوں کو چھپاؤ اور اس کے عیبوں کو دنیا کے سامنے نہ آنے دو ایسے لوگ مشکل سے ملتے ہیں پھر فرمایا کہ جو وہ بھائی ہے کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ قطع رحمی نہ کرو مگر اس سے اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرو اس لیے اگر اس سے امیدیں وابستہ کرو گے تو تمہیں نا امیدی کا سامنہ ہوگا لیکن اس کو بھی مولا نے قطع رحمی کا حکم اس سے بھی نہیں دیا یہ تو ہوئی آج کے اس سلسلے کی کچھ تمہیدی باتیں جو میں نے پچھلی مرتبہ گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے اگر آگے بڑھیں کہ اسلام نے جو حقوق دیئے ہیں اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بات یہاں پہ ہماری رکی تھی کہ جنگی تہذیب سے اسلام نے متعارف کرایا جس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھائیں تو روکا ہے اسلام نے بد اہدی کو کہ کسی کے ساتھ بد اہدی نہ کرو جب کوئی اہدنامہ قرار پا جائے تو پھر اس کے بعد اس اہدنامہ کو توڑنا نہیں سلح مکہ کے موقع پر اہدنامہ ہو چکا ہے ابو جندن نام کے ایک صحابی دشمنوں کی قید میں تھے وہ کسی طرح وہاں سے چھٹ کے یہاں آ جاتے ہیں ان کے والد ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اور وہ پیغمبر سے اہدنامہ لکھوانے والوں میں ہے یعنی وہ دشمن فوج کی طرف سے ہیں اور یہ چھٹ کے آتے ہیں اور اپنی ارودات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں بہت مجھ پر ٹورچر کیا جا رہا تھا اور میں کسی طرح اپنے آپ کو آزاد کرا کہ یہاں تک آیا ہوں مگر پیغمبر فرماتے ہیں ابو جندن واپس چلے جاؤ اس لیے کہ اب اہدنامہ ہو چکا ہے تکلیف دیتے ہوئے ٹورچر کرتے ہوئے ان کو دشمن واپس لے جاتے ہیں مگر کوئی ایک ہاتھ بھی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا اس لیے کہ اب جو اہد کیا جا چکا ہے اس اہد کی بہرحال پابندی ہونی ہے یہی تقاضہ جنگ سکوین میں جب حکم کا معاملہ قرار پاتا ہے اور مولا معاہدہ تیہ کر لیتے ہیں دستخط ہو جاتے ہیں تب کہا جاتا ہے کہ مولا پھر سے میدان جنگ میں آئیے تو مولا کہتے ہیں نہیں اب اہدنامہ ہو چکا لہٰذا اب اس اہد کو توڑا نہیں جا سکتا پھر جو تقاضہ اسلام کرتا ہے اور جو حق اسلام عطا کرتا ہے وہ حق ہے اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرنے کا یعنی اجازت نہیں دیتا پیغمبر کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان خط پڑھ رہا ہو تو یہ خط پڑھنا چونکہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے لہذا اس کے پیچھے جا کر کھڑے نہ ہونا اور تانک جھاک نہ کرنا اور اس فکر میں نہ رہنا کہ اس خط کے مضمون کو میں پڑھ دوں کسی کے راس کو جاننے کی کوشش نہ کرنا لوگوں کے گھروں کے اندر نہ جھاکنا یہ حق ہے پرائیویسی کا جو اسلام نے دیا ہے اب ذرا غور کریں کہ آج یہ حقوق کی بات تو کی جا رہی ہے لیکن اثر حاضر ہمیں کس انہتات کی طرف لے آیا ہے کہ جہاں چینجنگ روم کے اندر بھی ہیڈن کیمرے لگا دیے جاتے ہیں بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے تو اب کہا جاتا ہے کہ شبے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا کسی کو صرف شک اور شبہ ہو جانے کی بنیاد پر نہ گرفتار کرنا نہ اس پر جرم ثابت ہونے سے پہلے اس کو کوئی سزا دینا اس سلسلے میں حاطب ابن ولتہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جب پیغمبر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس وقت یہ مکہ والوں کو ایک خط لکھ کر یہ بتا دیتے ہیں کہ تمہارے خلاف پیغمبر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے آمادہ ہیں یہ خط پہنچوانے کی کوشش کی جاتی ہے مگر پیغمبر کو اس کی اطلاع ہے لہٰذا حکم دیتے ہیں زبیر کو اور حضرت علی علیہ السلام کو کہ جاؤ ایک جاسوس عورت راستے میں ملے گی کہ جس کے پاس ایک خط ہے جو اہل مکہ کو لکھا گیا ہے اور جس میں ہماری اس تیاری کی خبر انہیں دی جا رہی ہے جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں اس عورت کے پاس سے کوئی خط برامد نہیں ہوتا زبیر کہتے ہیں کہ واپس چلیں مگر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے خبر دی ہے تو یقیناً اس کے پاس وہ خط موجود ہے آخر اس کے بالوں میں چھپا ہوا وہ خط برامد ہوتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں پیش کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ خط حاتب نے لکھا ہے یہ بظاہر کھلی ہوئی غدداری ہے کہ دشمن کو اپنی فوج کی خبر دے دینا مگر موقع دیا جاتا ہے اور مسجد نبوی میں غمبر سوال کرتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا جواب صحابی کی طرف سے یہی ملتا ہے کہ میں نے یہ خط غدداری کی وجہ سے نہیں لکھا میں نے کوئی غدداری کی نیت سے نہیں لکھا بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے کہ جو مجھے سپورٹ کرے مجھے پروٹیکٹ کرے اور میرے بیوی بچے مکہ کے اندر موجود ہیں میں نے اس لئے یہ خط لکھا کہ میرے اس احسان کو مان کر وہ میرے بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں اور ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہ کریں یہ عذر اگرچہ ناقابل قبول ہے اور یہ ملتا ہے کہ ایک صحابی اپنی دلوار کھیج بھی لیتے ہیں کہ اس کو غددار کو قتل کر دینا چاہیے مگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں اس نے بدر کے موقع پر خدمات انجام دی ہیں لہٰذا اس کا معاملہ الگ ہے یہ ہے اسلام کا حق کے شبے کی بنیاد پر جب تک وضاحت نہ ہو جائے سزا نہ دی جائے لیکن اگر آج اس عصر حاضر میں آپ دیکھیں تو کتنی جیلیں ہیں جو بے قصور لوگوں سے بھری ہوئی ہیں کہ جنہیں صرف شک اور شبے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ہے زندگیاں ان کی قیدخانوں کے اندر گزر جاتی ہیں اور کس طرح حقوق انسانی پامال ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیس بیس سال کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ جرم ان کی طرف منصوب کیا گیا ہے یہ اس کے مجرم ٹھیڑتے ہی نہیں ہیں وہ الزام ان پر ثابت ہی نہیں آتا مگر جو بیس سال پچیس سال اس نے قیدخانے میں گزارے ہیں جیل میں گزارے ہیں سختیاں برداشت کرتے ہوئے کیا کوئی ہیومن رائٹ کا چیمپین ان سالوں کو واپس لوٹا سکتا ہے زندگی کا وہ وقت اسے واپس دے سکتا ہے اسی لئے کہا گیا کہ شک اور شبے کی بنیاد پر کوئی اقدام نہ کرنا جنگی تہذیب کے سلسلے میں میں نے ارز کیا تھا کہ اسلام نے پہلی مرتبہ ان اصولوں سے روشناس کرایا جن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ شہریوں کے حقوق محفوظ کیے گئے اور بتایا گیا کہ اگر کسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل نہ ہونا تو وہاں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا اس کے علاوہ اصول اسلام نے یہ دیا کہ بغیر اعلان کے کسی کے اوپر حملہ نہ کیا جائے یہ حق تو آج بھی موجود ہے لیکن ہم خود اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ کہیں اعلان جنگ کے بعد کوئی جنگ کی جا رہی ہے بلکہ اچانک حملہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو عذر پیش کیے جاتے ہیں جو الزامات لگائے جاتے ہیں جو جھونٹی باتیں کی جاتی ہیں اور پھر کس طرح میڈیا اس کو صحی غلط کو صحی ثابت کرتا ہے اور بقول شاعر کے خیرت کا نام جنو رکھ دیا جنو کا خیرت یہ معاملہ دن رات پیش آتا ہے مگر اسلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ اعلان بھی کرو بتاؤ بھی اور اس کے بعد وہاں پر بھی کس انداز سے یہ تصور کرنا یہ خیال کرنا ہے کہ ان کے حقوق محفوظ رہیں اور اسی تاریخ کو آگے دھورایا ہے آگے بڑھایا ہے مولا کائنات نے کہ مولا جنگ کی حالت میں ہے کمبر دیکھتے ہیں کہ پسینہ بہر آئے کمبر مولا کی خدمت میں پانی کا جام پیش کرتے ہیں مولا آپ بہت پیاسے ہیں پانی پی لیجئے ایک مرتبہ امام اپنے چاروں طرف زخمیوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب پیاسے رہیں اور میں پانی پی لوں کمبر حیرت سے ایک مرتبہ ان زخمیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ان میں سے بہت سے تو وہ ہیں جو آپ ہی کی تلوار سے زخمی ہوئے ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں امام فرماتے ہیں ہاں مگر اس وقت یہ زخمی ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے اور دشمن ہونے سے پہلے یہ انسان ہے یہ وہ تصور ہے حقوق انسانی کا اور اقدار انسانیت کا احترام انسانیت کا جو آپ کو شاید اور کہیں منظر نظر نہ آئے ایک اور موقع کے اوپر حقوق انسانی کے تحفظ کی بہترین تصویر ہمیں مولا کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ جب آپ مسافر ہیں کہیں جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک یہودی ہمسفر ہو جاتا ہے راستے میں باتیں ہو رہی ہیں ایک منزل وہ آئی کہ جہاں سے اس کا راستہ الگ تھا امام کا راستہ الگ تھا مگر امام اس کے ساتھ ساتھ اس کے راستے کی طرف چلنے لگے تو اس نے کہا کہ آپ کو کوفہ جانا تھا یہ راستہ جس پر میں جا رہا ہوں یہ کوفہ نہیں جاتا شاید آپ غلطی سے میرے ساتھ آگئے ہیں امام نے فرمایا کہ نہیں میں غلطی سے تمہارے ساتھ نہیں آیا مجھے معلوم ہے کہ میرے راستہ وہی ہے لیکن میں جس دین پر عمل کرتا ہوں میرے حسول نے جو دین مجھے سکھایا ہے اس میں تقاضی یہ ہے کہ اگر کوئی چند قدم بھی تمہارا مسافر ساتھ ہو جائے ہم سفر ہو جائے تو پھر اس کو اگدم سے چھوڑ نہ دینا بلکہ اس کو رخصت کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلنا میں اپنے اس دین کے حکم پر عمل کر رہا ہوں وہ یہ سنتا ہے اور ایک مرتبہ معلوم کرتا ہے کہ یہ بتائیے اس دین میں داخل کیسے ہو جاتا ہے اس لیے کہ جس دین کی اتنی عالی تعلیمات ہیں اس دین کا قبول کرنا انسان کی فلاہ و بہبود کا بائز بن سکتا ہے اگر ان تعلیمات کو آج ہم دوسروں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً بہت تیزی سے لوگ اس پیغام کو سمجھتے اور جو سسکتی ہوئی انسانیت اس وقت مسیحائی کے لیے اپنی نظریں لگائے ہوئے ہیں اس کو اسلام کی صورت میں اور اسلام کے ماننے والوں کی صورت میں اپنا مسیحہ نظر آ جاتا اس لیے کہ یہ دور تو وہ دور انہتات ہے ابھی چند برس پہلے اخبار میں ایک خبر چھپی تھی جس کی کٹنگی میرے پاس محفوظ ہے وہ خبر یہ تھی واقعہ یہ تھا کہ ایک مینجر کو ایک جوان پر شک ہوا جو اپنی ماں کی پینشن لینے کے لیے آتا تھا اس نے پولیس میں کمپلینڈ کی اس کو گرفتار کر لیا گیا واقعہ یہ ہے کہ اس کی ماں اپنی پینشن لینے کے لیے ہر مہینے بینک آیا کرتی تھی چونکہ ہر مہینے آنے کی وجہ سے مینجر پہچانتا تھا ماں اور بیٹے دونوں کو لہٰذا ایک مرتبہ بیٹے نے آ کر بتایا کہ میری ماں علیل ہے اور اس نے مجھے بھیجائے پینشن لینے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو کہیں انگوٹھا لگانے کی ضرورت ہوتی تھی اس نے کہا میری ماں نے یہ انگوٹھا لگا دیا ہے مینجر نے قبول کر لیا اس کو پینشن دے دی اس کے بعد کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر ایک دن مینجر نے اس سے یہ تقاضی کیا کہ تمہاری ماں بہت دن سے نہیں آئی اب اگر وہ اس لائق ہے تو اس کو لے کے آؤ مگر اس تقاضے کے بعد بھی وہ ماں کو نہیں لے کے آیا اور اگلی مرتبہ جب میریجر نے پھر سوال کیا تو اس کی باڈی لینگویج سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ شاید یہاں کچھ اور معاملہ ہے پولیس میں کمپلینڈ ہوئی گرفتار کر لیا گیا جب گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں ایک شیشی کے اندر ایک کٹا ہوا انگوٹھا ملا اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میری ماں کا تو کئی مہینے پہلے انتخال ہو چکا ہے بات یہ ہے کہ چونکہ میریجر مجھے ذاتی طور پر جاننے کی وجہ سے پینشن کی رقم دے دیا کرتا تھا لہٰذا ماں کے مرنے کے بعد میں نے اس کا انگوٹھا کاٹ کر محفوظ کر لیا تاکہ یہ رقم مجھے ملتی رہے کیا یہ واقعہ ہمیں چونکہ دینے کے لیے کافی نہیں ہے یقینا کس دل سے اس بیٹے نے یہ عمل انجام دیا ہوگا لیکن مجرم صرف وہی نہیں ہے مجرم وہ معاشرہ بھی ہے کہ جو ایک غریب کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں دے سکتا اور مجرم وہ حکومت بھی ہے کہ جو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتی سب کے حقوق تقریباً پہامال ہو رہے ہیں اور اس کے باوجود حقوق الناس کی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اسی لیے اسلام اگر حکومت اسلامی ہے تو جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کی ولی خود حکومت ہوتی ہے اور اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ مولا کائنات کے دور حکومت کا واقعہ ہے کہ امام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں تو دیکھا کہ سامنے سے کوئی نابینا آ رہا ہے ایک مرتبہ اس کا لباس دیکھ کر اس کا انداز دیکھ کر امام نے سوال کیا کہ یہ کون ہے کسی نے جواب دیا کہ مولا یہ یہودی ہے بس ایک مرتبہ ناگواری کے نقوش امام کے چہرے پروبرے اور کہا میں نے اس کا مذہب نہیں پوچھا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا مولا یہ پچھلی حکومتوں میں بیت المال کا حساب رکھا کرتا تھا لیکن اب چونکہ یہ ضعیف ہو گیا بنائی کمزور ہو گئی لہٰذا اب یہ ناکارہ ہے کسی کام کا نہیں رہ گیا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا عجیب بات ہے کہ جب اس کے اندر طاقت موجود تھی صلاحیت موجود تھی تب تم نے اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا اور اب جب یہ بے سہارہ ہو گیا ہے تو اسے اس طرح چھوڑ دیا اور پھر امام نے کہا کہ اس کے لیے بیت المال سے ہر مہینے وظیفہ مقرر کرو اور یہ ایک اعتبار سے پینشن کا نظام تھا جس کا آغاز امام نے کیا اور بتایا کہ دیکھو اگر کوئی ریٹائر ہو جائے تو اس کا بھی حق ہوتا ہے ضعیفوں کے حقوق کی بات آئی تو کہا گیا کیا حق ہے جو اسلام نے دیا ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی بزرگ موجود ہے تو اس بزرگ کی حیثیت اس گھر کے اندر وہی ہے کہ جو ایک امت میں نبی کی حضیت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے والدین کے حقوق تو اس وقت موضوع گفتگو نہیں ہے اس لئے کہ ہم خاندان کے اعتبار سے ایک ایک فرد کے حقوق کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں ایک طائرانہ نظر ہے کہ اسلام کیا حقوق دیتا ہے لیکن اگر خالی بزرگوں کی بات کی جائے تو بزرگوں کے حقوق کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں وہ کہیں جلدی پہنچنا ہے تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک ضعیف کو دیکھا کہ جو آہستہ آہستہ اپنے اصحاب کا سہارا لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بڑھ رہا ہے پیغمبر ٹھہر گئے رک گئے اس جگہ کے اوپر اور آہستہ آہستہ اس کے پیشے چلنے لگے یہاں تک کہ ایک موڑ آ گیا اور وہ اس موڑ پر مل گیا پھر پیغمبر اپنی پہلی رفتار سے آگے بڑھے تو اصحاب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ تو بڑی جلدی میں تھے پھر کیوں منزل پر پہنچنے سے دیر کی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے شروع کر دیئے پیغمبر نے فرمایا اگر اس بزرگ کے پاس سے ہم تیزی سے گزر جاتے تو اسے احساس ہوتا کہ اب ضعیفی نے اسے کمزور کر دیا ہے اور اس کے لیے قدموں کا اٹھانا مشکل ہو رہا ہے لہٰذا اس کا یہ حق تھا کہ ہم اس کے پاس سے اس انداز سے گزر گئے ہیں اگر نظام آدلانہ ہوگا تو پھر جو اصول بنائے گئے ہیں ان اصولوں کی پابندی ہوگی ان اصولوں پر عمل ہوگا اور اس انداز سے عمل ہوگا نماز جماعت پڑھانے کے لیے پیغمبر کھڑے ہوئے ہیں صفیں آراستہ ہیں اس وقت باہر سے کوئی آواز دیتا ہے کہ اے محمد میں ایک سائیل ہوں مجھے کچھ عطا کرو اس کا یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ آنے والا کلمہ گو نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن صفیں آراستہ ہیں تکبیرت الاحرام کہنے کا موقع ہے مگر اس آباز کو سنن کہ پیغمبر رک جاتے ہیں اسی طرح صفوں کو چھوڑ کے مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور پھر نماز آگے بڑھتی ہے یہ ہے حقوق العباد کو ادا کرنا اور واقعی حقوق کا تحفظ کرنا پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں عید کا دن ہے سب نمازی عیدگاہ میں نمازی موجود ہے نماز پڑھنے کے لیے پیغمبر کا انتظار ہو رہا ہے اور ایسے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں تو کون ہے وہ کہتا ہے میں ایک یتیم ہوں بس ایک مرتبہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو کہا کہ اگر میرا باپ آج جندہ ہوتا تو میرے بدن پہ بھی لیا لباس ہوتا ادھر سب انتظار کر رہے ہیں عید گاہ میں مگر پیغمبر گھر تشریف لاتے ہیں اور جناب فاطمہ سے کہتے ہیں کہ جیسا حسن حسین نے لباس پہنائے ایسا ہی لباس اسے بھی پہنائے جائے یہ حقوق کا تحفظ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بزم میں پیغمبر ایک صحابی آتے ہیں وہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لیے دعا فرما دیجئے اس لیے کہ میرا بیٹا دو دن سے لا پتا ہے میں نے سب جگہ اسے تلاش کیا مگر وہ مجھے مل نہیں رہا ہے ادھر تو یہ پیغمبر کے خدمت میں یہ اپنی ارضی پیش کر رہے تھے ادھر کوئی دور کا رہنے والا شخص پیغمبر سے فیض حاصل کرنے کے لیے بزم پیغمبر میں داخل ہوا اس نے جیسے ہی ان کی یہ بات سنی کہا تم پریشان نہ ہو میں فلان علاقے سے آ رہا ہوں وہاں میں نے تمہارے بچے کو دیکھا ہے وہ کچھ اور بچوں کے ساتھ کھیل لہا ہے وہ صحابی یہ سن کر فوراں جانے لگے پیغمبر نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ اور اس کے بعد پیغمبر نے ہدایت فرمائی کہ دیکھو یاد رکھنا تو اسے نام لے کر پکارنا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا اچانک اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کے چہرے کے بوسے نہ لینے لگنا اسے اپنے سینے سے بھیج کے نہ لگانا گھر آ کر تم اس سے جتنی چاہے محبت کر سکتے ہو تو صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اس حکم کے پیچھے کیا کوئی خاص حکمت ہے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے جو بچے کھیل لہے ہیں ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو تم اپنے بیٹے سے دو دن سے بچھڑے ہوئے ہو اب ایسے عالم میں جب وہ بیٹا تمہیں ملے گا تو تمہاری محبت کا عالم کیا ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہیں تمہیں اس والحانہ انداز سے اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہوئے دیکھ کر اس یتیم کا دل نہ دکھ جائے اس سے اپنی محرومی کا احساس نہ ہو اسے اپنا باپ یاد نہ آئے لہذا خیال کرنا یہ سربراہ ہے قوم کا یہ ہمارا آقا اور رہبر ہے کہ جو ہمیں ان تعلیمات سے اس انداز سے روشناس کرا رہا ہے کہ اگر ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہر فرد بشر کے حقوق کا تحفظ ہو جائے اور اسلامی تعلیمات عملی طور پر معاشرے میں نظر آنے لگیں مگر بدپرسمتی یہ ہے کہ جن حقوق کا ہم نے تذکرہ کیا کہ جو مغرب میں پائے جاتے ہیں وہ بہرحال اپنے شہریوں کی حد تک اپنی نسل کی حد تک ان حقوق کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں اور اپنے معاشروں میں انہوں نے یہ چیز رائج کی ہوئی ہے کہ ایک لیبر کلاس کا اگر کوئی شخص ہے تو اس کا ایک منیمم ویج ہے اس سے کم اس کو نہیں دیا جائے گا اس کو اپنی فید کو پریکٹس کرنے کا حق ہوگا کوئی اس کو فیزیکل ایویوز نہیں کرے گا لیکن اپنے معاشروں کا اگر ہم جائزہ لیں تو اتنے ضررنی اصول ہونے کے باوجود ہمارے یہاں مزدور کی اوقات کیا ہے ہمارے مسلم ممالک کے اندر کس طرح مزدوروں سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام لینے کے بعد بھی ان کو ضلیل کیا جاتا ہے انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا اور ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے یہ ساری چیزیں وہ معاشرے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں مگر بہرحال ان میں یہ خوبی موجود ہے کہ وہاں پر اگر کوئی فیزیکلی چیلنج ہے تو اس کے حقوق محفوظ ہیں بزرگوں کے حقوق محفوظ ہیں خواتین کے جو بھی حقوق انہوں نے رکھے ہیں وہ اس کے اوپر اپنے معاشروں میں تو عمل کر ہی رہے ہیں ہم اتنے ضررین اصول لکھنے کے باوجود بھی کسی مسلم ملک کے اندر آپ اگر پوری زندگی بھی گزار دیں تو وہ آپ کو سٹیزنشپ دینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ وہاں پردیسی ہی رہیں گے یہ ہمارے قول و فیل کا انحراف ہے جس نے دوسروں کو ہم سے دور کر دیا ہے اور اتنی اچھی تعلیمات حقوق کی رکھنے کے باوجود بھی ہم ان تعلیمات کو عمل ملا کر دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پا رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعی طور پر اپنے دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا